اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو بجلی نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے بار بار لوشیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ ہو رہے ہیں تو میں لے کے آئے ہوں ایک ڈی سی فین تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں اس کے جو پرائز اگرہ ہے اور اس کی جو کالٹی کیسی ہے اور یہ کہاں سے ملے گا یہ سارے چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل مگر آپ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمیں پریس کر دیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جو لک وائز ہے وہ دکھا جاتا ہوں گروہوں کے یہ دکھنے میں کیسا ہے تو یہ مینے یلو کلر میں لیا ہے یہ آپ کو ریڈ کلر میں بھی مل جائے گا مارکٹ میں اور ریڈ کلر اور یلو کلر مجھے دکھائے گیا ہے باقی شاید اس کے علاوہ بھی کلر ہو یا نہ ہو اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے فیلحال یہ دو کلر ہی مجھے دکھا اس کی یلو کلر میں میں لیا ہے اس فین کو آپ دیکھ سکتے ہیں آہ بلکل اس کا جو سائز ہے وہ بہترین سائز ہے آپ اس کو بیٹ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اور مزید اوپر رکھنا تو اس کو مزید بھی اوپر کر سکتے ہیں تو کافی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپشن دیا گیا ہے کہ آپ اس کو مزید جوہا اوپر کے طرف کر سکتے ہیں تو یہ اچھا خاصا اوپر ہوا ہے اس کے م fürs appeal اس کے علاوہ بھی آپ مزید جوہا اوپر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پنکھے کے اندر جو آپشن دیا گیا ہے اس کو گمانے والا آپشن بھی دیا گیا ہے کہ آپ اس کو چاہے تو اس کو گمنے والا بھی کر سکتے ہیں ہر طرف ہوا دے گئے اور یا تو چاہے آپ اس کو ایک جگہ اس ٹاپ کا کیب رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپشن دیا گیا ہے وہ سپیڈ کنٹرولر کے دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین یہ تین سپیڈ ہے اور یہاں پہ بھی آف ہے اور یہاں پہ بھی آف ہے تو یہ سپیٹ کنٹرولر بھی اس میں دیا گیا ہے ویسے مارکٹ جو دکاندار ہے اس سے میں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ یہ اس میں کتنا ایمپیر جنا یہ کنزوم کر گا بیٹھتی تو انہوں نے بتایا کہ یہ چار ایمپیر کنزوم کرے گا تو آنے والے وقت میں میں اس کا ایمپیر اگرہ بھی ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا فیلحال تو میں اس فین کا جنا ریویو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فین کیسا ہے اور اس کو میں چلا کے دکھاؤں گا چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی سپیٹو اگرہ کیسی ہے تو آپ کو اگر پسند آگا تو آپ اس کو بایا کر سکتے ہیں اور پسند نہیں آگا تو آپ نہ بایا کریں تو فیلحال یہ جو پنکھا ہے تو مجھے ملا ہے یہ پینتیس سور پر اگر مجھے ملا ہے تو ابھی ایک ہفتہ گزر چکا ہے تو آپ کیا ریٹ ہے کیا پتہ ریٹ بڑھ گیا ہو یا کم ہو گیا ہو یا پھر آپ جہاں سے لیں گے اس حساب سے اس علاقے کے حساب سے ریٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی میں اس کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو چلا کے دکھانے کے لئے دوستو میں ارپاس یہ ایک بیٹری ہے چھوٹی سی بیٹری ہے پچھلی ویڈیو میں نے یہ بیٹری بنایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بیٹری کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز چلا سکتے ہیں آسانی سے تو ابھی میں اس کو چلا کے دکھاؤں گا تو اس کے لئے سب سے پہلے تو میں کر لیتا ہوں کہ یہ جو اس کے ساتھ جو کنیکٹر لگا ہوا 12 ورڈ کا اس کا جو ڈکن ہے یہ کھول لیتا ہوں اس کو کھول کے اس کے بعد اس کو کنیکٹ کرنا پڑا گا کیونکہ یہ جو جیک ہے اس کا فیمل وہ کنیکٹر اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے تو ابھی میں اس کو کھولتا ہوں کنیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اس کو چلا کے تو دوستو یہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے پلس کو پلس کے ساتھ اور میں نے اس کے ساتھ میں نے اس طرح کنیکٹ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے اس کو کھول کے کنیٹ کر دیا ہے تو چلی دوستو اب اس کو میں آن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کی فین کی جو سپیڈ ہے وہ کیسی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کم سے کم سپیڈ میں چلا کر دیکھتے ہیں تو یہ بالکل منیموم سپیڈ میں میں نے چلایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فین کی جو سپیڈ ہے میں آپ سامنے لکھا جاتا ہوں یہ جو پردے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہوگا ہوا کی تیز کرتا ہوں یہ نمبر دو پہ کر جاتا ہوں یہ نمبر دو پہ کر دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب مزید جو ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو چکی ہے میں در ایک دفعہ سامنے سے کر لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نمبر دو کی سپیڈ ہے ابھی اس کی جو بیٹری ہے وہ تھوڑی سی لو ہے اور اس کے اندر جو وائل لگایا میں نے بیٹری کا وہ کافی پتلی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جلول نہ جائے کیونکہ ہلکی میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے لگایا تو اس کو فیلال کر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکس کسی ویڈیو میں اس کے اندر جونا اس کے لئے اپنی بڑی بیٹری بناوں گا تاکہ اس کو اچھی طرح پروپر جونا وہ چلا سکے تو یہ جو فین ہے اس طرح کا اگر آپ فین لیتے ہیں تو آسانی سے آپ اس کو موب کر سکتے ہیں کئی بھی لے کے جا سکتے ہیں پورٹیبل ہے آپ روم کی کسی بھی کونے میں لگا کے موب کسی بھی جگہ رکھ کے اس کو آسانے سے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت اچھے کوالٹی کا فین ہے اس کی مٹریل کوالٹی بھی بہت اچھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کوالٹی سے بناوا ہر چیز جو نہ پروپر وہ بلکل اچھی طرح فنشنگ بھی بہت اچھی ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور اس کے ذریعے آپ اس کو ایڈجس کر سکتے ہیں اوپر کر سکتے ہیں اور نیچھے بھی کر سکتے ہیں تو دوستے یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کے کیسے لے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور ویڈیو پسند آتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پرسکر جاتے تو دوستوں ملیں گے ایک نئے پروژر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ